بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے اللہ کریم آپ کو تمام تر بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت بتلایا ہے یہی وجہ ہے قرآن پاک میں مسلمان کے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہے آقابرین اور اولیاء کے سامنے جو بھی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کا حل قرآن پاک سے بتاتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم اپنے دوستوں کے لیے ایک گھرے لو مسئلے کا قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں مسئلہ ایسا ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس لیے آج کے اس وظیفے کو مس مت کیجئے گا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے میاں کو بیوی سے شکایت ہوتی ہے کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا ہے تو کبھی بہنوں میں اور اس طرح سے کبھی والدین کا آپس میں کبھی بچوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے جہاں ہر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے زندگی اجیرن بن جاتی ہے انسان کو ایسے محول میں جینے کا دل نہیں کرتا بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے اگر آپ کے گھر میں یہ مسائب ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمارے آج کے قرآنی وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے میاں بیوی بھائی بہن 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 میں محبت پیدا ہوگی اور رشتوں کے اندر جوڑ پیدا ہوگا یہ عمل بہت ہی مجرب اور مؤثر ہے اور بہت سے لوگوں کا عزمایا ہوا عمل ہے قرآن پاک کی پیاری سی صورت کا یہ عمل ہے یہ صورت قرآن پاک کی کونسی صورت ہے اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں کہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں ہمارا آج کا وظیفہ جس صورت کا ہے وہ صورہ مزمل ہے اس سے پہلے ہم آپ کو مبارک صورت کا عمل بتائیں آپ کو اس صورت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں صورہ مزمل قرآن پاک کی تہتروی صورت ہے اس صورہ مبارکہ میں بیس آیات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کوئی اس صورت کو مسیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مسیبت کو دور فرما دیں گے کہتے ہیں جو کوئی صورہ مزمل کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکلات حل ہوں گی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ صورت بہت ہی برکات والی صورت ہے اور اس کو مشکلات کی آسانی کے لیے پڑھا جائے یہ بہت ہی مجرب ہے یہی وجہ ہے اس صورت کو اکابرین نے مختلف طریقے سے عزبایا ہے اور اس صورت کے مختلف وظائف ہیں جو کہ ہمیں اکابرین کی طرف سے ہدیہ کیے گئے ہیں اس صورت کے جتنے وظائف اور خواست بیان کیے گئے ہیں یہ سب کے سب مجرب اور خاص ہیں اور انہی وظائف میں ایک ہمارا آج کا وظیفہ بھی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس صورت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی صورت صورہ مضمل کا ہے جو کہ انتیسویں پارے کی صورت ہے یہ صورت اپنے اندر بہت سے فیوز و برکات رکھتی ہے اس صورت کے وظیفے کے بارے میں سن لیں کہ یہ عمل آپ دل میں یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جو بھی وقت آپ کو آسانی سے میسر ہو اس وقت کو اس وظیفے کے لئے مقرر کر لیں اس عمل کو کسی ایک شخص نے کرنا ہے یہ نہیں کہ گھر کے سارے افراد اس وظیفے کی تعداد کو مکمل کر کے بیٹھ جائیں اس عمل کے اول و آخر تین پانچ سات یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بہتر یہی ہے درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے اور جیسا کہ پہلے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ وظیفہ سورہ مزمل کا ہے لہٰذا آپ نے سورہ مزمل کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے سورہ مزمل کو اکیس مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر لینا ہے اگر آپ کو میٹھی چیز میسر نہیں ہو تو پھر آپ کسی کھانے کی چیز پر دم کر سکتے ہیں اور اس دم کی ہوئی چیز کا آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں اور اس عمل سے آپ کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں سن لیں اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو مثلاً میاں بیوی کو مارتا ہو یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ایسے میں بیوی کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے اور وہ میٹھی چیز جس پر دم کیا ہے خاند کو کھلا دے انشاءاللہ اس عمل سے آپس کی لڑائی وغیرہ ختم ہو جائے گی اور آپس کی محبت حاصل ہوگی اسی طرح سے اگر خاند کو بیوی سے شکایت ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر کے بیوی کو دم کی ہوئی میٹھی چیز کھلا دے انشاءاللہ شکایت دور ہو جائے گی اور گھر کی چک چک ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اس عمل کا یہ بھی فائدہ ہے اگر دو بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہو وہ کسی بات پر نراز ہوں آپس میں بات نہ کرتے ہوں تو ایسی صورت میں اس بتلائے گئے طریقے پر اکیس بار پڑھیں اور میٹھی چیز پر دم کر کے ان کو کھلا دیں انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے اور ایسا معلوم ہوگا کہ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں یہ عمل گھر والے بھی کر کے بھائیوں کو کھلا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر دو بہنیں ہیں آپس میں نراز ہیں آپس میں جھگڑا ہے تو ان کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بعض وقت گھر کے اندر تمام افراد اگر آپس میں جھگڑتے ہیں تو بھی گھر کا ایک فرد یہ عمل کرے گھر کے تمام افراد کو کھلا دے انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا آپس میں سب کی ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور آپ کو خود یقین نہیں آئے گا یہ کیسے ہو گیا اسی طرح اگر خاندان میں کسی دوسرے رشتہ دار کی آپس میں نرازگی ہے مثلاً مامو چچا خالہ یا پھپو وغیرہ تو بھی آپ اس عمل کو کریں دم کر کے کوئی میٹھی چیز کسی طرح سے ان کے گھر تک پہنچا دیں پھر دیکھیں کیسے آپس میں پیار اور محبت پیدا ہوتا ہے اور رشتوں میں کیسے مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور آزمودہ ہے بہت سے لوگوں نے اس عمل سے استفادہ حاصل کیا ہے اللہ کے کلام میں جو برکت اور فضیلت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی اس بات کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود اللہ کو باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اسی لئے آج آپ کو جو وظائف بتائے گئے ہیں وہ بہت ہی مجرب اور مؤثر ہیں ان وظائف سے ضرور استفادہ کریں اور ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے جانا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ